نمسکر دوستوں سواگت آپ سبی کا ہمارے انلائن چینل ارادیا ریس اکیڈمی میں دوستوں فسٹ گریڈ میں ہندی کے موڈل پیپر کی ٹیسٹ سیریز سٹارٹ کی جارہی ہے جس میں آج اپنا پہلا نمبر کا موڈل پیپر ہے دوستوں اب روزانہ کنٹینیو ہندی کے موڈل پیپر کی ٹیسٹ سیریز سٹارٹ ہو گئی ہے تو دوستوں اگر آپ نے ابھی بھی ارادیا ریس اکیڈمی کے چینل کو ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستوں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور پاس میں دیئے گے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں دوستوں ایک چیز کا دیان رکھنا ابھی ارادیا ریس اکیڈمی کا نام پریورتن کر کے دیوراج سنگھ تور کر دیا گیا ہے تو دوستوں کنفیوج نہ ہو آئی ڈی ویریفیکیشن کے لیے ایسا کیا گیا ہے تو دوستو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا پریس میں اچارن استان کی درستی سے ان میں سے کون سا وینجن تالوے ہے تو کون سا وینجن ہے وہ تالوے ہے تو دوستو جے وینجن ہے وہ تالوے ہے نیکسٹ ہے ان سبدوں میں ویدیشی سبد ہے ان سبدوں میں جو ویدیشی سبد ہے وہ کون سا ہے تو دوستو عورت ہے وہ ویدیشی سبد ہے نمبر تین نمبر پریسن ہے تو اس میں دیکھو ان سبدوں میں اویو ہیں ان سبدوں میں اویو ہیں تو دوستو کون سی اویو ہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے دیکھو پرنتو ہے وہ اویو ہے دوستو نمبر ایک اپسن اس کا سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے یہ پستک وہی ہے جو پاتھے کرم میں ہے واقعے میں نشچے واشک سرونام سبد ہے تو اس میں نشچے واشک سرونام سبد ہے وہ کونسا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے وہی وہی ہے دوستو وہ نیچے باچک سروانہ میں نیکسٹ ہے اس نے پورے گھر کی صفائی کر دی تھی واقعے میں کال ہے اس نے پورے گھر کی صفائی کر دی تھی واقعے میں کال ہے تو دوستوں پون بھوت کال ہے کونسا پون بھوت کال نمبر دو اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نمبر چھے نمبر پریس نے تو اس میں دیکھو ان میں سے ایک میں سندی تتہ سماس دونوں ہیں ان میں سے ایک میں سندی تتہ سماس دونوں ہیں تو دوستو رامانوج میں سندھی اور سماس ہے دونوں ہیں رامانوج نمبر چار نمبر اپسن اس کا سیود اتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے جس ساماسک پد میں پرتم پد اویو ہو پرنام سوروپ پون پد اویو بن جائے اس میں سماس ہوتا ہے تو دوستو اس میں سماس کون سا ہوتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اویو ہی باؤ سماس ہوتا ہے جس کے اندر پرتم پد ہے وہ اویو ہوتا ہے نیکسٹ ہے پرتہہار سبد میں اپسرگ ہے تو دوستو اس میں کونسا اپسرگ ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پرتی اپسرگ ہے دوستو پرتی پلس ہے ہار نمبر دو نمبر کا اپسن ہے یہ اس کا صحیح اتر ہو جائے گا نمبر نائن پرسن ہے تو اس میں دیکھو چن میں سبد کا صحیح سندی وچھےد ہے تو دوستو چن میں سبد کا صحیح سندی وچھےد کیا ہوگا تو اس کا ہو جائے گا دوستو چت پلس میں نمبر دو نمبر کا اپسن ہے وہ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کس سبد میں آل پرتے نہیں ہیں تو دوستو ترپال کے اندر آل پرتے نہیں ہیں ٹھیک ہے نمبر تین نمبر آپسن اس کا سیدتر ہو جائے گا میرا وہیں پین کھو گیا جو تم نے مجھے دیا تھا یہیں واقع ہے دوستو یہیں واقع کون سا ہے تو یہیں واقع ہے دوستو مصریت واقع ہے کون سا واقع ہے مصریت واقع ہے وہیں میرا پین ٹھو گیا جو تم نے مجھے دیا تھا نیکسٹ پریسن ہے تو اس میں دیکھو نمبر بارہ نمبر پریسن ہے نیمن واقعوں میں سے ایسود سبد کا چین کیجئے نیمن واقعوں میں سے ایسود سبد کا چین کیجئے تو دوستوں اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ دیکھو بھوک سے بھوک مری کھڑی ہو گئی بھوک سے بھوک مری کھڑی ہو گئی بھارت گلامی کی داستہ سے مقت ہوا وہیں اپنے بل پر جیتا کہیے مجھ سے کیا کام ہے تو دوستوں اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے بھارت گلامی کی داستہ سے مقت ہوا ایسود واقع ہے دوستوں اس کا نمبر دو نمبر اوپشن اس کا بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نیمن لکھت میں سے کون سا کرمدارے تطپرو سماس کا ادارن نہیں ہے نیمن لکھت میں سے کون سا کرمدارے تطپرو سماس کا ادارن نہیں ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے استانچل ٹھیک ہے نا نمبر بی نمبر کا اوپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر چودہ پرسن ہے تو اس میں دیکھو نیمن میں سے ین سندی کا کون سا ادارن ہے ین سندی کا کون سا ادارن ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے پرتنچا نمبر دی اوپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے نیمن میں سے کونسی پستک ہزاری پرسات درویدی کی نہیں ہے تو کونسی پستک ہے وہ ہزاری پرسات درویدی کی نہیں ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے ریتی کعوے کی بھومی کا نمبر سی اوپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نمبر سولہ پرسن ہے اس میں دیکھو پرتوی راج راچوں کے وشے میں کونسی دارنا ادھک اپیوکت ہے تو دوستو کونسی دارنا ادھک اپیوکت ہے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پرمانک ٹھیک ہے پرمانک نمبر سی اوپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اردے پرمانک نیکسٹ ہے راحول سانس کرتے ہیں دوارہ سمپادیت دوہا کوس میں کس قوی کی رچنہ یہ سمپادیت کی گئی تو دوستوں اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے سرحپا کیا ہو جائے گا سرحپا نمبر ایک نمبر اوپسن اس کا سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر اٹھارہ نمبر پریسن ہے تو اس میں دیکھو بہت درم کے کس تطوے کے پرچارت سیدھو نے لوگ باسا میں ساہتے کی رچنہ کی بہت درم میں کس تطوے کے پرچارت سیدھو نے لوگ باسا میں ساہتے کی رچنہ کی تو دوستوں اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ جائے گا وجریان وجریان نمبر دی نمبر کا اوپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے ڈولا مارو را دوہا کی نائکہ کا نام کیا ہے تو کیا نام ہے ماکھنی ہے دوستو کیا نام ہے ماکھنی نمبر بی آپسن اس کا سہی اتر ہو جائے گا نمبر بیس پرسنے تو اس میں دیکھو بارہ برس لو بارہ برس لو کوکر جیوے عرہو تیرے لو جیئے سیار یہ پنکتی نیمن میں سے کس قوی کی ہے تو دوستو یہ قوی ہے یا کس قوی کی ہے تو پنکتی تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے جگنک کی ہے دوستو نمبر بی نمبر اپسن اس کا سہی اتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے راز پرمپرا کی پرثم رچنا نمین میں سے کونسی ہے راز پرمپرا کی پرثم رچنا نمین میں سے کونسی ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے برتیشور باہو بلی راس نمبر اے اپسن اس کا سہی اتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے دیویے پربندم کس کے پدو کا سنگلن ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے آلوار بھکت کا نمبر ڈی آپسن اس کا سیوتر ہو جائے گا نمبر تیویس پریسن ہے جس میں دیکھو ویسنو درم مولت تھا دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بکتی پردان کیا جائے گا بکتی پردان تھا نیہٹ ہے نیمن لکھت میں سے کون نرگن پنتھی سنت کاوے دارہ کے انترگت سمیلیت نہیں ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے رس کھان نمبر دی اوپشن اس کا سہیتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نیمن سنت کاویوں کا صحیح کال کرم کا وکلپ بتائیے صحیح کال کرم کا وکلپ بتانا ہے ان سنتے کاویوں کا تو اس میں دیکھو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اس میں ہو جائے گا سب سے پہلے کبیر پھر ریداز پھر درمداز اور پھر نانک نمبر ڈی نمبر کا اوپسن اس کا صحیح تر ہے کبیر ریداز درمداز اور نانک نیکسٹ نمبر 26 نمبر پریسن ہے تو اس میں دیکھو لوک نائک وہیں ہو سکتا ہے جو سمنوے کر سکے یہ کتھن نمن میں سے کس کا ہے تو دوستو یہ کتھن کس کا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے ہزاری پرساد درویدی کا ہزاری پرساد درویدی کا نیکسٹ ہے راماننج جی نے اپنی گرو پرمپرا کا اولیک کن گرانتوں میں کیا ہے راماننج جی نے اپنی گرو پرمپرا کا اولیک کس گرانت میں کیا ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے شری رام چرن پدتی میں شری رام چرن پدتی میں نمبر ڈی نمبر کا اوپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو ویڈیو کو لائک کریں گے تب ہی اگلا ویڈیو بنے گا دوستو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو کا اچھا ریسپونس ملا تو دوستو آگے ویڈیو بناؤں گا نیکسٹ نمبر اٹھائیس نمبر پریس نے تو اس میں دیکھو ری جی اپنی بوجی پر جی جی ویچار ویہنتی اپدیش نمانی موہے مہددین موہے مہددی مین یہاں دوہ نمان میں سے کس قوی کا ہے ری جی اپنی بوجی پر کھیجی ویچار ویہنتی اپدیش نمانی موہے مہددی مین یہاں دوہ نمان میں سے کس قوی کا ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے تلسی کا ہے دوستو نمبر ایک اوپشن ہے یہ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے ریتی کال کا کونسا قوی پرکرتی چترن کے لئے وکھیات ہے ریتی کال کا کونسا قوی پرکرتی چترن کے لئے وکھیات ہے تو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے سینہ پتی نمبر بی اوپشن اس کا سیوتر ہو جائے گا نمبر تیس پرسن ہے اس میں دیکھو پریم مارگ کا ایسا دیر پتی اور جابا دانی کا ایسا دعویٰ رکھنے والا برج باسا کا دوسرا قوی نہیں ہوا یہاں کتھن نمین میں سے کس آلو چکہ ہے تو دوستو کس آلو چکہ ہے یہ کتھن تو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا وہ ہے آچاری سکل کا ہے آچاری سکل کا نیکسٹ ہے گھنانند کو عمر کرنے والی رچنا کا کیا نام ہے گھنانند کو عمر کرنے والی رچنا کا کیا نام ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سجان ساگر نمبر اے اوپشن ہے یہ اس کا صحیح اتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمین میں سے کون سا وکلپ قویوں کے جنمکال کے انسار صحیح ہے قویوں کے جنمکال کے انصار صحیح ہے تو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے پدما کر سترہ سو تریپن عیسوی میں نمبر سی نمبر کا آپسن اس کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا نمبر چلتے ہیں تریپن تیتیس نمبر پریسن ہے تو اس میں دیکھو ویر رساتمہ قویتہ کے ساتھ ساتھ بوسن نے لکسن گرنت کا بھی پرنیان کیا جس کا سیرشک تھا تو دوستو اس کا سیرشک کیا تھا وہ بتانا ہے تو اس کا سیتر ہو جائے گا وہ ہے سیوراج بوسن سیوراج بوسن نمبر بی نمبر کا آپسن ہے یہ دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے بیہاری کی کویتہ کو سکر کی روٹی کس آلوچک نے کہا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے پدم سنگھ سرما نے کہا دوستو نمبر ای اوپسن اس کا بلکل سیتر ہے نمبر پہتیس پریس نے تو اس میں دیکھو وانی بھوسن کا ورنے ویسے ہے تو دوستو وانی بھوسن کا ونیر ویسے ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے دیکھو الانکار ہے کونسا الانکار نمبر سی نمبر اپسن اس کا سہی اتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمین میں سے آدھونک کال کا پرارم کب سے مانا گیا ہے تو اس کا جو سہی اتر ہو جائے گا 1800 ستہون ایسوی سے مانا گیا ہے آدھونک کال کا پرارم نیکسٹ ہے ہندی پرچار میں نمین میں سے کس سنستہ کا یوگدان سروادک رہا ہندی پرچار میں نمین میں سے کونسی سنستہ کا یوگدان ہے وہ سروادک رہا تو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے آریے سماج کا نمبر ڈ اپسن اس کا بلکل سہی اتر ہے نمبر اٹھائیس 38 نمبر پریسن ہے تو اس میں دیکھو کلکتہ کے فورٹ ویلیم کالیج میں نیمن میں سے کون کاریرت تھا کلکتہ کے فورٹ ویلیم کالیج میں نیمن میں سے کون کاریرت تھا تو دوستو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے لللال کون تھا لللال دوستو next question ہے رام کرشن میسن کی استاپنا کسنے کی تو دوستو رام کرشن میسن کی استاپنا ہے وہ سب کو پتا ہونا چاہیے کسنے کی ویوے کانن نے کی تھی دوستو رام کرشن مشن کی استعابنا نیکسٹ اس مہاکاوے کا نام بتائیے جس میں رادہ کرشن کا یوگانو روپ پریورتن کر دیا گیا ہے اس مہاکاوے کا نام بتانا ہے جس میں رادہ کرشن کا یوگانو روپ پریورتن کر دیا گیا ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے پھر یہ پرواز نمبر سی نمبر اپسن اس کا بلکل سہی اتر ہے تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں دوستو اب ٹھیک ہے اکتالیس نمبر پریورتن ہے تو اس میں دیکھو گپت کریت ساکیت کی رچنا کے مول میں کس کی پرینہ نہیت ہے گپت کریت ساکیت کی رچنا کے مول میں کس کی پرینہ نہیت ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے کویوں کی ارملا کویوں کی ارملا وشیق ادہ شینطان نامک لے کی نمبر ڈی اوپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمی میں سے کس کرتی کو انگریت سرکار نے دیش بگتی پون رسناوں کے لیے پرتیبندیت کر دیا تھا تو کس کرتی کو تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے بھارت بھارتی نمبر ڈی اوپسن اس کا سیتر ہو جائے گا نمبر تیانلیس نمبر پریس نے تو اس میں دیکھو عرون یہ ہے مدومے دیش ہمارا عرون یہ ہے مدومے دیش ہمارا یہ ہے پنکتی نمن میں سے کس کی ہے تو یہ ہے پنکتی ہے نمن میں سے کس کی ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے جے سنکر پرساد کی ہے کس کی جے سنکر پرساد کی نیکسٹ ہے مکت کرو ناری کو ماناؤ مکت کرو ناری کو ماناؤ چر بندنی ناری کو یہ ہے پنکتی کس کرتی سے لی گئی ہے تو دوستو یہ ہے پنکتی کس کرتی سے لی گئی ہے تو یہ یگوانی سے لی گئی ہے دوستو نمبر اے اپسن اس کا بلکل سیوتر ہے نیکسٹ ہے لوکائتن نیمن میں سے کس کا پرشید کاوے گرند ہے لوکائتن نیمن میں سے کس کا پرشید کاوے گرند ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے پنت کا ہے دوستو کس کا پنت کا نمبر ڈی نمبر اپسن اس کا سیوتر ہو جائے گا آگے چلتے ہیں نمبر چھیالیس نمبر پریسن ہے تو اس میں دیکھو نیمن لکت قویوں کا کالکرم کے انسار کونسا وکلپ صحیح ہے تو کالکرم کے انسار صحیح وکلپ کونسا ہے یہ بتانا ہے تو دیکھو سب سے پہلے پرساد پھر نرالا پھر پنت اور پھر مادیوی یہ ہو جائے گا دوستو ان کا کالکرم نمبر بی نمبر کا آپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پرساد نرالا پنت پھر مادیوی نیکسٹ ہے نمبر سیتالیس پریسن ہے تو اس میں دیکھو لے چل مجھے بلгابا دے کر میرے ناوک دیرے دیرے لے چل مجھے بلغابا دے کر میرے ناوک دیرے دیرے اس پنکٹی کے آدار پر پرусاد پر کیا آرrop لگا تھا تو دوستو اس پنکٹی کے آدار پر پرساد پر کیا آرrop لگا تھا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پلائن وادی ہونے کا نمبر اے آپسن اس کا سہیتال ہو جائے گا نمبر اٹالیس نمبر پریسن ہے تو اس میں دیکھو ناری سوطنترتا اور پروسوچت ادھکار کی بات کس قوی نے کہی تھی ناری سوطنترتا اور پروسوچت ادھکار کی بات کس قوی نے کہی تھی تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ پانتھ نے کہی تھی دوستو نمبر ڈی اوپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیچٹ ہے سمیترا نندن پانتھ نے نریندر شرما کے ساتھ نمن لکھت میں سے کس پتریقہ کا سمپادن کیا تھا سمینترہ نندن پنت نے نریندر شرما کے ساتھ نیمن لکھت میں سے کس پتری کا کا سمبادن کیا تھا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے روپاب نمبر بی اوپشن اس کا سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے بھارت میں پرگتی سی لے خک سنگ کی اسطاپنا کب ہوئی بھارت میں پرگتی سی لے خک سنگ کی اسطاپنا ہے وہ کب ہوئی 1936 میں ہوئی تھی دوستو نمبر بی اوپشن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آگے چلتے ہیں نمبر ایک آن نمبر پریشن ہے تو اس میں دیکھو اندویشواس کے کارن اندویشواس کے کارن لوگوں کی یہ مانتہ ہے کہ جب کسی کی سنتانے پیدا ہوتے ہی مر جاتی ہے تب انہیں نوزات شیسو کا نام اپ برانچ میں رکھنا چاہیے اسی اندویشواس وس کے کس پرگرتی سائیتے کار کا نام ڈھککن رکھا گیا تھا تو دوستو اسی اندویشواس وس کے کارن ہے وہ کس پرگرتی وادی سائیتے کار کا نام ڈھککن رکھا گیا تھا تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے ناغہ ارجون کا نام ہے وہ ڈھککن رکھا گیا تھا نیکسٹ ہے کرو چھتر کی رچنا میں کوی کا مول ادھے سے کیا ہے کرو چھتر کی رچنا میں کوی کا مول ادھے سے کیا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے یود اور سانتی کی سمجھا پر گمبیر چنتن نمبر سی اوپسن اس کا سہیتر ہو جائے گا نمبر تریپن نمبر پریسن ہے تو دوستو کونسا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا لوک کلیان کی اوپیکسا نمبر بی اوپسن اس کا سہیتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے کنو پریہ نامک دھرمویر بھارتی کی کاوی رچنا کا پرمک پرتیباغ ہے کنو پریہ نامک دھرمویر بھارتی کی کاوی رچنا کا پرمک پرتیباغ ہے تو دوستو کیا ہے تو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے پرنے number d option اس کا صحیح اتر ہو جائے گا آگے چلتے ہیں number 55 number 20 تو اس میں دیکھو نمن میں سے کون سا یگم صحیح نہیں ہے نمن میں سے کون سا یگم ہے وہ صحیح نہیں ہے تو دوستو اس کا جو right answer ہو جائے گا وہ ہے جگدیس گپتہ سوریہ کا سواگت دوستو اس میں یہ غلط ہو جائے گا اس میں یہ ہے صحیح نہیں ہے باقی کے دوستو اس میں دیکھ لینا آپ تین وہ جیسے سمسیر بادور سنگھ ہے چکا بھی نہیں ہوں میں تو دوستو یہ باقی تین ہے یہ تین صحیح ہے اس میں number 4 ہے یعنی کہ d اس کا right answer ہو جائے گا اس میں یہ غلط ہے next number 56 number press تو اس میں دیکھو نمن میں سے کون سا نئی قویتہ کی وشیستہ نہیں ہے نمن میں سے کون سا نئی قویتہ کی وشیستہ نہیں ہے تو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے اسور میں آستہ اور essence کی استطی یہ وشیستہ نہیں ہے دوستو نئی قویتہ کی number A option اس کا سہی اتر ہو جائے گا next ہے نمن میں سے کون سے اپنیاس میں دلی کے سیٹ پتر کی قطع ہے جو کو سنگتی میں پڑھتا ہے اور اس کا ادار اس کے مطر کی ساہتہ سے ہوتا ہے تو کون سے اپنیاس میں ہے تو اس کا سہی اتر ہو جائے گا وہ ہے پرکشا گرو پرکشا گرو میں number A option اس کا سہی اتر ہو جائے گا number 58 number 59 تو اس میں دیکھو راجستان کی پچھڑی جاتیوں کی وساد میں گاتھا کا اپنیاس جو منی مدوکر نے لکھا اس کا نام ہے راجستان کی پچھڑی جاتیوں کی وساد میں گاتھا کا اپنیاس جو منی مدوکر نے لکھا اس کا نام ہے تو دوستو اس کا نام کیا ہے تو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے دوستو سفید میمنے number C option اس کا سہی اتر ہو جائے گا next نیمن لکھت رچناوں میں سے ساہیتے اکادمی پروسکار سے سمانیت کون سی رچنا ہے تو دوستو ساہیتے اکادمی پروسکار سے سمانیت ان میں سے کون سی رچنا ہے تو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے مجھے چاند چاہیے مجھے چاند چاہیے number C number کا option اس کا right answer ہو جائے گا number 60 number پریسن ہے تو اس میں دیکھو نیمن لکھت کہانیوں کے ساتھ جو ان کے رچناکار دیئے گئے ہیں ان میں سے کون سا غلط ہے تو دوستو ان میں سے کون سا غلط ہے تو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے دھرتی اب بھی گھوم رہی ہے کملے سور تو دوستو اس میں یہ غلط دیا گیا ہے باقی کے دوستو آپ کو تین پڑھ لینے ہیں ٹھیک ہے وہ باقی کے تین صحیح ہے جیسے سرنارتی اگے ٹھیک ہے یہ آپ پڑھ لینے ہیں باقی اس کا right answer ہو جائے گا number 3 ویڈیو اسٹوپ کر کے دوستو ان تینوں کو پڑھ لیا کرو number 60 number پریسن ہے تو اس میں دیکھو آدھے آدھے آدھورے ناٹک اس لیے مہتب پون ہے کیونکہ آدھے آدھورے ناٹک اس لیے مہتب پون ہے کیونکہ آدھونک پریوار کا بکھراو چتریت ہوا ہے آدھونک پریوار کا بکھراو ہے وہ چتریت ہوا ہے تو دوستو number 3 number کا option اس کا right answer ہو جائے گا آگے چلتے ہیں number 62 number پریسن میں تو اس میں دیکھو لوبیو تمہارا ایک رود تمہارا اندریے نگرے تمہارا ماناپمان سمتا تمہارا تپ انوکرنیے ہیں تمہاری نشٹورتا تمہاری نرلتا تمہارا ایویویک تمہارا انیائے وگرنیے ہیں اکت نیمند کی پنکتیا کس نیمندہ کار کی ہے تو دوستو کس نیمندہ کار کی ہے یہ پنکتیا تو اس کا right answer ہو جائے گا دوستو وہ ہے رام چندرے شکل کی رام چندرے شکل کی تو دوستو number A option اس کا right answer ہو جائے گا دوستو تھوڑی سی بولنے میں سمجھ سے آ سکتی ہے کیونکہ یہ بلکل سو دندی ہے تو آپ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بس دوستو تو ٹھیک ہے سمجھ میں آ جائے گا تھوڑا سا کچھ گلتی ہو تو دوستو بتا دینا میرے کو تھوڑا سی بولنے میں problem ہو سکتی ہے مجھے نیمن لکیت رچناوں میں سے رام ویلا سرما کی کون سی کرتی نہیں ہے نیمن لکیت رچناوں میں سے رام ویلا سرما کی کون سی کرتی ہے وہ نہیں ہے تو دوستو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے انوسندان اور آلوچنا number D option اس کا بلکل صحیح تر ہے next ہے کس سنگرہ میں بھارتیے لوگ جیون کس سنگرہ میں بھارتیے لوگ جیون کا سمبند بھارتیے صحیح تر ویسنس کرتی سے جوڑا گیا ہے تو کس سنگرہ میں تو دوستو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے تم چندن ہم پانی number D option اس کا right answer ہو جائے گا دوستو next آگے چلتے ہیں number 65 number press نہیں تو اس میں دیکھو نمی لکھت میں سے کونسا ارثلنگکار نہیں ہے ارثلنگکار نہیں ہے تو دوستو کونسا ارثلنگکار نہیں ہے تو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے یمک number B option اس کا صحیح اتر ہو جائے گا next ہے منی تاپس جتنے دکھ لہری لہی ٹھیک ہے منی تاپس جتنے دکھ لہی تے نریش بینو پاوک دہی اس واقعان سوری اس کعویان میں کونسا الانگکار ہے تو دوستو اس کعویان میں کونسا الانگکار ہے تو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے ویبھاؤن الانگکار دوستو کونسا ویبھاؤن الانگکار next ہے ہری گیتی کا اللہ کے پرتیک شرن میں کتنی ماترہیں ہوتی ہے تو کتنی ماترہیں ہوتی ہے دوستو تو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے 28 ماترہیں ہوتی دوستو نمبر C option اس کا سہیتر ہو جائے گا next ہے نمبر ایٹسٹ نمبر پریشن ہے دوستو اسے میں دیکھو درود ویلمبیت ٹھیک ہے نمبر ایو option اس کا right answer ہو جائے گا نمبر 69 پریشن ہے اس میں دیکھو کامائنی کسوم پر پڑی نیوہ مکرند رہا نیوہ مکرند رہا ایک چتر بس ریکھاؤں کا اب اس میں ہے رنگ کہاں اپیوکت پنکتی میں نیہیت اسطائی بھاو آسرے دوستو کون سا ہے تو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے دوستو سوک منو سوک منو کا دوستو نمبر بی option اس کا right answer ہو جائے گا نیچٹ ہے من ری تن کاغد کا پتلا من ری تن کاغد کا پتلا لاغے بوند ونسی لائد چھن میں گرب کرے کیوں اتنا اپیوک پنکتی میں کون سا رس ہے تو دوستو اپیوک پنکتی میں کون سا رس ہے تو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے سانت رس ہے دوستو نمبر d option اس کا right answer ہو جائے گا نیچٹ نمبر 71 نمبر پریشن ہے تو اس میں دیکھو رہیمن اسوان نین ڈری جیے دکھ پرکٹ کرئی اس دوہے میں آنسو کا پریوگ کس روپ میں ہوا ہے تو دوستو اس کا right answer ہو جائے گا پرتی دونوں میں نمبر اے option اس کا سیوتر ہو جائے گا نیچٹ ہے تب سیو تیسر نین اچھارا یعنی کھولا چتوت کام بیو جری چھارا جری چھارا یعنی کی جل کر راک ہو گیا اکت چوپائی میں سیو اور کام کیا ہے تو دوستو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے مِثَق کیا مِثَق نمبر سی option اس کا right answer ہو جائے گا نیچٹ نمبر تیتر پریس نے تو اس میں دیکھو ایسی اتی کلپنا جو ویوار میں سم بھاو پرتی نہیں ہوتی کنتو ویچارو انوبوتیوں کو ویکت کرتی ہے کہلاتی ہے ایسی اتی کلپنا جو ویوار میں سم بھاو پرتی نہیں ہوتی کنتو ویچارو انوبوتیوں کو ویکت کرتی ہے کہلاتی ہے تو دوستو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے فینٹی نمبر بی option اس کا سی اتر ہو جائے گا رس کے مول بھاو کیا کہلاتے ہیں رس کے مول بھاو ہیں وہ دوستو کیا کہلاتے ہیں تو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے اس type آو کہلاتے ہیں دوستو نمبر اے option اس کا سی اتر ہے نمبر چھتر نمبر پریس نہیں تو اس میں سے کونسا وانک چند نہیں ہے تو دوستو اس کا right answer ہو جائے گا کنڈلیا نمبر ڈ option اس کا سی اتر نمبر چھتر نمبر پریس نہیں تو اس میں دیکھو پرشید کارن کے اباؤ میں کاریوت پتی کے تمچ کار پون ورنن میں الانگ کار ہوتا ہے پرشید کارن کے اباؤ میں کاریوت پتی کے چمچ کار چمچ کار پون ورنن میں الانگ کار ہوتا ہے تو دوستو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے نمبر بی option اس کا صحیح تر ہو جائے گا نیم میں سے کون سی سب سکتی نہیں ہے تو کون سی سب سکتی نہیں ہے دوستو سب سکتی نہیں ہے نمبر 78 نمبر پریس ہے تو اس میں دیکھو اب منوسیٰ کے دکھ کا کارن منوسیٰ ہی ہے آچاری رام چندر شکل نے ایسا ماننے کا مکھے کارن کیا ہے تو دوستو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے سب بتا کے وکاس کے کارن منوسیٰ کا چند دم آچرن نمبر بی اوپسن اس کا سیوتر ہو جائے گا نمبر 79 پریس نے تو اس میں دیکھو جینندر کمار دوارہ لکھیت نیمند بازار درسن میں وینگ کیا گیا ہے تو دوستو ابوکتا وادی سنسکرتی پر وینگ کیا گیا ہے دوستو نمبر ڈی نمبر کا اوپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک نیکسٹ نمبر 80 نمبر پریس لیکھا پون سنگ نے مزدوری اور پریم نیمند میں کن کن ویکتیوں کو سادو کہا ہے لیکھا پون سنگ نے مزدوری اور پریم نیمند میں کن کن ویکتیوں کو سادو کہا ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے کسان وے بیڑ پالک کو نمبر سی اپسن اس کا سیوتر ہو جائے گا نمبر 80 نمبر پریس نے تو اس میں دیکھو یدی سماج نیتی پرائین نہ ہو تو پرجا تنتر ٹکا نہیں رہ سکتا یہ کتھن ہے تو یہ کتھن کس کا ہے تو یہ کتھن ہے وہ پروفیسر لازکی کا ہے دوستو نمبر ا اپسن اس کا سیوتر ہو جائے گا نیچٹ ہے نیبند ٹھیلے پر ہیمالے نیبند ہے ٹھیلے پر ہیمالے میں لیکھا درمویر بارتی نے نینی تال سے کوشی جانے والی سڑک کو کیسی بتایا ہے تو دوستو نینی تال سے کوشی جانے والی سڑک کو کیسی بتایا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے اوبڑ کھابڑ اور کشٹ پرد نمبر ڈ اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اوبڑ کھابڑ و کشٹ پرد بتایا ہے دوستو نینی تال سے کوشی جانے والی سڑک کو نیچٹ نمبر ایٹی تری پریس نے اپندر نات اسک دوارہ رچیت ایک آنگ کی تولیے میں کس کا ورڈن ہے ایک آنگ کی تولیے میں کس کا ورڈن ہے تو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے سفائی کی سنک بی نمبر کا اوپسن اس کا سیتر ہو جائے 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 سنکر پرساد دوارہ میں چوڑا منی دوارہ سون تھال اپہار میں پرسطوت کرنے پر ممتہ نے کہا چوڑا منی دوارہ سون تھال اپہار میں پرسطوت کرنے پر ممتہ نے کہا تو دوستو کیا کہا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے دوستو تو کیا آپ نے ملے چوڑا سوکار کر لیا سوکار کر لیا دوستو نمبر اے اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یہ کہا تھا دوستو ممتہ نے نیکسٹ ہے نمبر پچھاسی نمبر پریس تو اس میں دیکھو پرباکر دوارہ لکھت نیمند میں اور میں میں سیکھ وادی نے بہنگ کر پاپ کیا بتایا میں تو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے دوسروں کی برائیاں خوزنا نمبر ڈی اپسن اس کا سہی اتر ہو جائے گا نمبر چھیانسی نمبر پریس تو اس میں دیکھو پنڈیت چندر در سرما گولیری دوارہ رچت کہانی اس نے کہا تھا کہ باساغت ویشیشتہ ہے ٹھیک ہے پنڈیت چندر در سرما گولیری دوارہ رچت کہانی 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 کونسی ہے اس نے کہا تھا اس کی باساغت ویشیشتہ ہے تو اس کا جو رائٹ انسر ہو جائے گا وہ ہے آنچلک سبدوں کا پریوگ آنچلک سبدوں کا پریوگ اس کی باساغت ویشیشتہ ہے مہاتمہ گاندی دوارہ لکھی آتم کہ ستے کے پریوگ میں آئے ہوئے کتھن ایسے گرہیں میں جنگلی پن نہیں چل سکتا میں مطر کا گاندی کے پرتی بھاؤ تھا تو دوستو اس میں گاندی کے پرتی کیا بھاؤ تھا یہ بتانا ہے تو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے کرود کا نمبر سی اپسن اس کا سی اتر ہو جائے گا نیکس نمبر اٹھ ایسی نمبر پریس نمبر امرت لال ناغر دوارہ رچیت ماننس کا ہنس اپنیاس کے ہنس میں رتنا والی میں کون سا چریتر پری لکشت ہوتا ہے تو دوستو اس کا جو رائٹ آنس ہو جائے گا وہ ہے تیاغ مانی ناری کا نمبر اے اپسن اس کا سی اتر ہو جائے گا نیکس ہے سی گوویند داس دوارہ لکھت یاترہ ورد کچھ ایتیاس اس لوگ کا برمن میں لیکھ کی اجین یاترہ اجین یاترہ کا کیا ادیس تھا اس میں لیکھ کی ایتیاس وستوں کا نیرک سن نمبر بی اپسن اس کا سی اترہ ہو جائے گا نیکس نمبر نبب پریس میڈیا کی دنیا میں پہلے پیج پر چھپنے والی خبر کہلاتی ہے میڈیا کی دنیا میں پہلے پیج پر چھپنے والی خبر دوست اس کا جو رائٹ آنس ہو جائے نمبر دی اپسن اس کا سی اترہ نیکس ہے کھیل کود سے سمندی جانکاری کو روچک ڈنگ سے پرستوط کرنا وشے ہے کھیل کود سے سمندی جانکاری کو روچک ڈنگ سے پرستوط کرنا وشے ہے تو دوست اس کا جو رائٹ آنس ہو جائے گا وہ ہے کھیل کود فیچر کا نمبر اے اپسن اس کا سہی اترہ ہو جائے گا نمبر 92 پرست نے تو اس میں دیکھو آچاری امیش ساستری کے انصار نیمن میں سے کون سی وشیستہ ریپو تارج کی نہیں ہے تو دوستو آچاری امیش ساستری کے انصار نیمن میں سے کون سی وشیستہ ریپو تارج کی نہیں ہے تو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے سبھی لیکن وداوں کا اس پر سونا یہ دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نمبر سی اپسن اکبر نے پرباویت ہو کر رحیم کو کون سی اپادی دی تھی تو دوستو اکبر نے پرباویت ہو کر رحیم کو کون شی اپادی دی تھی تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کھان کھان آگی نمبر بی اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نمبر 94 پریس نے تو اس میں دیکھو سوئی چطورنگ سوئی چطورنگ سنگ دل لہی یو تو ٹھیک ہے سوئی چطورنگ سنگ دل لہی یتو ہے اس میں کوی سینہ پتی دورا کس ریتو کا ورنن کیا گیا ہے تو دوستو کس ریتو کا ورنن کیا گیا ہے اس میں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے بسنت ریتو کا پریوگ کیا گیا ہے نمبر اے اپسن اس کا سی اتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے کرم کو مول تن کرم کو مول تن تن مول جیو جگ جیو جگ اس میں کوی پدما کر نے جیون کا مول بتایا ہے تو دوستو جیون کا مول کیا بتایا ہے اس میں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے آنند لاب نمبر ڈی اپسن اس کا سی اتر ہو جائے گا نمبر 96 پریس ہے تو اس میں دیکھو میتھلی سرن دوارہ رچت کاوے یسودرہ میں ادت پنکتی اپالم میں اپالم ہوں میں کس مک سے اپالم ہوں میں کس مک سے میں یسودرہ کو اس سوچ کے مول میں ہے یسودرہ کی اس سوچ کے مول میں ہیں تو دوستو کیا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے پوروش کے گروت وے کے پرتی آدھر نمبر اے اپسن اس کا سی اتر ہو جائے گا نیکس ہے نمبر 97 پریس نے تو اس میں دیکھو کہانی گلی ڈنڈا میں کتھا نائک اور اس کا مطر گوگلی ڈنڈا کھیلنے کہاں گئے کہانی گلی ڈنڈا میں کتھا نائک اور اس کا مطر گلی ڈنڈا کھیلنے کہاں گئے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے بیم تال میں کہاں پر کھیلنے گئے تے بیم تال میں نمبر ڈ اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکس ہے مٹھائی والا کہانی میں فیری والے کا کون سا روپ نہیں ہے تو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے پستک والا نمبر اے اپسن اس کا سیوتر ہو جائے گا نیکس ہے بھارتی سنسکرتی نمند کے نمند ہ کار ہے کون ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے بابو گلاب رائے نمبر بی اپسن اس کا سیوتر ہو جائے گا نیکس نمبر سو پریس دوست میں دیکھو مہادیوی جی نے الوپی میں گرمی کو سانت کرنے کے لیے کس بستو کا علیک نہیں کیا ہے دوستو کس بستو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے ایئر کنڈیشنر کا نمبر ڈی اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکس ہے مندہ کنی میں سنکلیت رام کمار ورمہ سے بات چیت میں ڈوکٹر ورمہ کو اپنی کس کعوے کرتی میں سروادک سنتوز ہوا مندہ کنی میں سنکلیت رام کمار ورمہ سے بات چیت میں ڈوکٹر ورمہ کو اپنی کس کعوے کرتی میں کعوے کرتی سے سروادک سنتوز ہوا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے ایک لوے نمبر بی اپسن اس کا سیوتر ہو جائے گا نیکس ہے انڈیان بیسٹل کے نام شیلولر جیل شیلولر جیل ہے وہ انڈیان بیسٹل سے بیسٹل کے نام سے پرشید ہے دوستو انڈیان بیسٹل ٹھیک ہے نیکس ہے اس میں دیکھو دوستو یہ ایک سو سات پرسن تک میں چھوٹ رہا ہوں اس میں وہ دیئے گئے دوستو گدے دیا گیا ٹھیک ہے نیکس پرسن پر چلتے دوستو اس میں دیکھو ایک سو آٹھ سے دس پھر آگے یہ آپ دیکھ لینا دوستو میں ڈائریکٹ چلتا ہوں نمبر ایک سو پندرہ نمبر پرسن پر چلتا ہوں دوستو اس میں دیکھو ٹھیک ہے اور جو پرسن آپ کو کرانے ہے وہ آپ مجھے بول دینا اگر گدیانس پڑھنا ہے تو گدیانس دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے دو میں کیا ہے کتنے میں دو میں نیکش ہے وہ وانی کا ایسا وششت اور چرموت کرس ہے جس سے مہان کوئیوں اور اتیاز کاروں کو جیون میں پرتیشتہ اور امر یس ملتا ہے لو جائنس کا اکت کتھن کس کے سمممد بھوشن بینن بیراجائی کویتا وینیتا میت نمبر بی اوپشن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے ٹھیک ہے نیکش ہے بھارتے کعوے ساسطر میں کعوے رچنا کی سامرت اتپن کرنے والے اوپادان کارکو کو کہا گیا ہے تو دوستو کیا کہا گیا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے کعوے ہے تو نمبر اوپشن اس کا سہی اتر ہو جائے گا نیکش ہے نمبر ایک سو گنیس پریس نیت اس میں دیکھو دونی سیدانت کا آدار ہے ویا کرن کا دونی سیدانت کا آدار ہے ویا کرن کا تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے اس فورٹ سیدانت وینجنا سکتی دوستو نمبر سی اوپشن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اے اور ب دونوں نیکش ہے ارستو کے ایک آوے پرکرتی کی انکرتی ہے کی نیان کلاسی کی ویا کھا کے ویا کھا کاروں میں نیمن لکھت میں سے کون سا پرمک ویدوان نہیں ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے بوچر کیا ہے بوچر تو دوستو یہ ہو گیا آج کا ہندی کا موڈل پیپر نمبر ایک دوستو کچھ گلتی ہو تو اس کو ماپ کر دینا اور باقی آپ کو سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو بارد